اور راجدانی رانچی سمیت راجی بھر میں اگلے تین دنوں تک ہلکے سے مدہم درجے کی بارش کی سنبھانہ موزم بھی بھاگنے جاری کیا لو الڈ نمسکار خبر جھرکھن دیکھ رہے ہیں اب آپ کے ساتھ دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اربین دیش بھر میں 18 ورش ادھی کائیو کے سبھی لوگوں کے لیے سرکاری کینڈروں میں نشلک ٹیکہ کرن بھیان چلایا جا رہا ہے دردرشن آپ لوگوں سے اپلیل کرتا ہے کہ کوویڈ رودھی ٹیکہ ضرور لگوائیں اور کورونا مہماری کے پرتی کوئی بھی لاپروہی بھی نہ برتے ہیں جب تک آوشک نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے اور ان آسان اوپائیوں کا پالن کریں ماسک لگائیں دو گز کی سرکشت دوری بنائے رکھیں بار بار ہاتھ ہوئیں اور چہرہ صاف رکھیں کوویڈ سے سماندھیت جانکاری اور مارک درشن کے لیے راشتیہ ہیلپ لائن کام کر رہی ہے ان کے نمبر ہیں شنی ایک ایک دو تین نو سات آٹھ شنی چار چھے اور ایک شنی سات پانچ اس کے علاوہ راج ہیلپ لائن نمبر ایک شنی چار ڈائل کر سمسیا کا تورید سمادھان آپ پراب کر سکتے ہیں اب سما چار ویستار سے راج میں تری استری پنچائت چناؤ کی سکھ بگاہت شروع ہو چکی ہے ویدھی ویوستہ اور سرکشہ کو لے کر پولیس ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے وہیں چناؤ چن کی ادھی سوچنا بھی جاری کر دی گئی ہے ساتھی متداتا سوچی کا پرکاشن بھی کر دیا گیا ہے راج نرواچن آیوگ نے نرواچن پرتی کاونٹن آدیش 2021 جاری کیا ہے گرام پنچائت سدش مکھیا پنچائت سمیتی سدش اور زلہ پرشت سدشے کے پرتیاشیوں کے لیے ہر ورگ میں چوبیس چوبیس چناؤ چناؤ چنہ کاونٹن کیا گیا ہے ادھر آچے نرواچن آیوگ کے نرواچن پر پولیس نرواچن شتروار مدان کندروں کی سنکھیا مدان کندر کے بھونوں کی سنکھیا بودھ کی سمندن شلطہ عتی سمندن شلطہ اور سمانے ہونے کو لے کر ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے بھارت آنے والے بریٹیش ناغریکوں کے لیے نئے یاترہ نیم آج سے لاغو ہو گئے ہیں یاتریوں کو بھارت آگمن پر بہتر گھنٹے پہلے ہی RTPCR ریپورٹ اور دس دنوں کا کورنٹین انیوارے ہوگا ناغریکوں کے لیے آج سے نئے یاترہ نیم لاغو ہو گئے ہیں نئے نیموں کے مطابق بریٹیش ناغریکوں کو بھارت آگمن پر دس دن کے کورنٹین میں رہنا انیوارے کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی بریٹن کے ناغریکوں کو یادترہ سے بہتر گھنٹے پہلے تک کی آرٹی پی سی آر جانچ ریپورٹ دکھانی ہوگی چاہے انہوں نے ٹیکہ کرن کروایا ہو یا نہیں بھارت آگمن پر بریٹش ناغریکوں کو آرٹی پی سی آر جانچ کرانی ہوگی وہیں بھارت آنے کے آٹھویں دن پھر سے آرٹی پی سی آر جانچ کرانی ہوگی دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کوویڈ نائنٹین کے بیس ہزار ساتھ سو ننیانوے سنکرمیتوں کی پہچان کی گئی ہے جبکہ اس دوران چبیس ہزار سے ادھیک لوگ سوست بھی ہوئے ہیں مطابق ٹو میں کورونا کے بیس ہزار ساتھ سو ننیانوے نئی معاملے سامنے آئے ہیں مہین چبیس ہزار ساتھ سو اٹھارہ کورونا مریض سوست ہوئے ہیں اس کے بعد دیش میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر ستانوی دشملہ آٹھ نوپت شت ہو گئی ہے ادھر شہر گھنٹ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے نو نئے سنکرمیتوں کی پہچان کی گئی ہے جن میں رانچی میں پانچ اور پوروی سیمہوم اور دھنباد میں دو دو سنکرمیت ملے ہیں اس دوران اکیز زلوں میں کورونا کے ایک بھی نئے مریض نہیں ملے ہیں اس دوران آٹھ مریض سوست بھی ہوئے ہیں سوست بیوہا کے انصار راجی میں کوویڈ کے سکریے مریضوں کی سنکھیا 98 ہے اور ریکاوری ریٹ 98.4 نوپرتیشت ہے دیش میں کوویڈ کے خلاف جہاری جنگ میں ٹیکہ کرن بھیان تیز گتی سے چلایا جا رہا ہے کندری سوست منترالے کے انصار دیش میں اب تک 90 کروڑ 89 لاکھ سے ادھیک لوگوں کو کوویڈ روٹھی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں یہ ہے اب تک کے آنکڑے جو کی سفلتا پوروک ہم ٹیکہ کرن بھیان کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہ ٹیکہ کرن بھیان سفلتا پوروک جاری ہے کل 23 لاکھ 46 ہزار سے ادھیک ویکسین کی دوز دی گئی ادھر جھار کھنٹ میں بھی کوویڈ کے خلاف جاری جنگ میں ٹیکہ کرن بھیان تیز گتی سے چل رہا ہے راجے میں اب تک دو کروڑ سے ادھیک لوگوں کو کوویڈ روڈھی ٹیکہ لگائے جا چکا ہے رازدانی رانچی سمیت راجے میں آج بھی نردھاریت کندروں پر پاتر لوگوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں کندر سرکار کوویڈ روڈھی ٹیکہ کرن ابھیان میں گمبھیر بیماریوں سے گرست بچوں کو پراتھمکتہ دے گی راشتری اے ٹیکہ کرن تکنیکی سلاکار دلکیہ دیکش ڈاکٹر ان کے ارولہ نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سوست بچوں کا ٹیکہ کرن بعد میں کیا جائے گا بارہ سے اٹھارہ وش تک کے بچوں کے ٹیکہ کرن پر سرکار کی یوجنہ پر ڈاکٹر ارولہ نے بتایا کہ ان بچوں کی پہچان کی جا رہی ہے جو گمبھیر بیماریوں سے گرست ہیں اور جنہیں اسپطال میں اپچار کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کس دنوں میں یہ سوچی ساروجنک کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ دیش کے بیبھن زلوں میں ٹیکہ کرن کے ایسے پربند کیے جا رہے ہیں جس سے بچوں کو زلے سے باہر یاترہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جھارگن بیدان سبا کے ادھاک شہر عبیدن رناتھ مہتو نے اپنے بیدان سبا شیط رنترگرد آوازیہ کاریالے میں گرامین چکیٹسکوں کے زمسیاؤں کو سنا موقع پر انہوں نے کہا کہ کوویڈ کال کے دوران گرامین چکیٹسکوں کا یوگدان سرانی رہا ہے اس دوران شریف مہتو نے گرامین چکیٹسکوں کے سمادھان کا انہیں بھروسہ دلائیا سماچاروں کا سلسلہ رہے گا جاری لگے نیز ویرام کے بعد بیٹی آئرن کی گولی ماں کے سری کو مجبورت بناتی ہے اور تم پھر ایسے پتلے تھہلے میں اتنا سا مان چھوڑو نا ماں اس کا سریر بھی مجبورت ہے اور یہ تھہلا بھی بیٹی یہ گولی خون کی کمی نہیں ہونے دیتی اور بچے کو پوسن ماں سے ہی تو ملے گا یہ لوگ چانس کیوں لینا چانس کیوں لینا ہے چانس کیوں لینا کورونا سنکٹ پورے جھارکھن کو تباہ کیے ہوئے ہے تو اس سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو سابون سے بار بار دھوئیں ہاتھ کو سینٹائز کریں اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسری سے دو گچ کی دوری بنی رہے ہیں اس بات کو سمجھ لیجے کہ ٹیکہ لگانے کے بعد بچے کو ہلکا سے بخار آ سکتا ہو سکتا تھوڑی سی سوجن بھی ہو جائے اس بخار اور درد کا مطلب ہے کہ ٹیکہ اپنا کام کر رہا ہے اور بچے کو جان لیوا بیماریوں سے بچا رہا ہے وہ بچہ بیمار بھی ہو تو بھی اسے ٹیکے کے لیے ہر بار لے جائیے پات سال ساتھ بار چھوٹے نا ٹیکہیں ایک بھی بار سواغت ہے آپ کا بیرام کے بعد تو پردھان منتری نرین رموڈی کے کشل نینتری تو میں دیش تیجی سے بدل رہا ہے سیوا سمرپن کے تحت ہم دیکھتے ہیں آج کی اس طرح سے کھیل اور کھیلاریوں کو بڑھاوا مل رہا ہے ڈوکیو اولمپک میں بھارت نے لہرائیا پرچن یوہ شکتی نے دکھایا کھیلو بھارت کا دمکھم آپ کی تھی پارکھی نظر ملی ہمیں سمیدھا اتتم دے دیا ہم نے اب تک کا ہمارا پرنام سربوتتم بہت ایک ایسا کشیتر بن گیا ہے جو آج کی دنیا میں دیش کی چھوی کا بھی دیش کی شکتی کا بھی پریچے کراتا ہے یہ پہلا ایسا پارالیمپکس ہے جو پورے دیش نے سرک میڈلز کی گھنٹی نہیں کیے لیکن کھیل دیکھے ہیں پدک بجیتاؤں کا آپ نے خود کیا زوردار سمبال جیتے ہوں یا ہارے سب ہی کو بتایا ہندوستان کی شان چھو گئی بات دل کو پہلے سے بھی آپ نے دی اہمیت گجرات کھیل مہاکومب سے کھیلو انڈیا کی لکھی عبارت کھیل کا میدان ہو یا ہو جیون میں روزگار کا کشن سٹارٹ اپ اور سٹینڈ اپ سے لڑ رہے ہم جیون کا رن آپ ہر ویکتی کے پاس کون کوئی انویویشن ہے میں نے ایسے لوگ دیکھیں کہ بجری نہیں ہے تو اپنی موٹر سائیکل سے پم چلاتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں اور خیت میں پانی پہنچا دیتے ہیں اس نے اپنے طریقے سے ڈھونڈا ہوتا ہے ایسے جگار کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ جگار کرتا ہے اپنی ویبستان کو سمال لیتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس اس پرکار کے درشتی ہو درشن ہو دے کے دھنست پانک ہوتا ہے کوویڈ میں بھی دنیا کے سب سے بڑے ادھیم بن رہے ہم پانچ ٹریون اکانومی کا لکش بھی سچ لگ رہا کم پریقشہ پر چرچہ یا ایکزیام واریر پر آپ کی پہل یو باؤں کے سشکتی کرن کا پل پل مل رہا ہے پھل مہودے مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال ہم دونوں کے ہی بورڈ کے پریقشہ ہیں اگر میں آپ کا ٹیچر ہوتا تو میں آپ کو گائیڈ کرتا کہ آپ جنرالیزم میں گائیڈ کرتا کندریو مانیجور دیوگ منتری پیوش گویل نے پروازی اور ویدیشوں میں رہنے والے بھارت ونشیوں کو آہوان کیا ہے کہ وہ بھارت میں بہیچک نبیش کریں دوبائی میں ایک سماروں میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے وشعال پروازی سمودائی کے لیے اپنی ماتری بھومی میں نبیش کرنے کا آئیہ صحیح سمیں ہے کندریو مانیجور دیوگ منتری پیوش گویل نے دوبائی میں نبیش بھارتیوں اور پروازی بھارتیوں سے بھارت میں نیسا گوچ نبیش کرنے کا آہوان کیا ہے دوبائی میں انڈین پیپلز فورم بزنس کانکلیف کو سمبودھت کرتے ہوئے پیوش گویل نے کہا کہ بھارت کے وشعال پروازی سمودائی کے لیے اپنی ماتری بھومی میں نبیش کرنے کا یہ صحیح سمیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں اصادھارن وکاس کی اپار سمبھاب نہ آئے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ سرکار نے انکول کاروباری ماحول بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں پیوش گویل نے کہا کہ اپردھان منتری کے دور درشی نترتو پیوش گویل نے کہا کہ بھارت اور سینکت ارب امیرات اگلے سال راجنہ ایک سمبندھوں کی ستھاپنا کی پچاس بھی وشگانٹ بنانے جا رہے ہیں یہ موقع ہمارے سمبندھوں کو اگلے ستر پر لے جانے کا ایک اچھا افسر ہے جان لیوہ حملے میں گمبھی روپ سے ایک ہائل پترکار بجنات مہتو کا آج سیوری علاج کے دوران ندھن ہو گیا بجنات مہتو کا رمز میں علاج چل رہا تھا گور طلب ہے کی پترکار بجنات مہتو پر پچھلے مہنے کی گیارہ تاریخ کی رات صدر تھانہ شتر کی تریل بستی میں جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ ایک گمبھی روپ سے ایک ہائل ہو گئے تھے بجنات مہتو کے ندھن پر مکھے منتری ہیون سورین کرشی منتری بادل پترلیک اور بھاجپا ویدھائک دل کے نیتا بابلال مرانڈی سمیت کئی راجنیتاؤں تدھا پترکاروں نے شوک ویقت کیا ہے پشمی زلے کے ہٹ گمریت ہنہ شتر کے کینپوسو گاؤں میں پچھلی دنوں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی حتیہ کے ماملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے زلے کے پولیس ادھک شک اجیل انڈا نے بتایا کہ دونوں اروپیوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے موسیقی اور دوسرا اس کا دوست رام سنکو ہے ہمارے پاس دونوں کے دودھ پریابر ساتش ہیں اتھا انہوں نے اپنے سکر اکتی بیان میں یہ سکر کیا ہے ان دونوں کے لبارہ ہی چار لوگوں نے یہ حتیہ کاریت کیا گیا ہے جھرکن راجی ویدھک سیوہ پرادیکار کے دیشہ نردیش پر رانچی زلہ ویدھک سیوہ پرادیکار کی اور سے کل جیل عدالت سے ویدھک جاگرکتا کائوجن کیا گیا ازادی کامریت مہتصو کے تحت برسہ منڈا کندرے کارا میں آئیو جیت اس کارکرم میں سبھی نیائیک دنڈا دھکاری پینل ادی وقتہ تتھا پیل وی موجود تھے جیل عدالت میں چھہ نیائی آلیوں سے کل سات ماملوں کو پرشتوت کیا گیا جھرکن کے نیائی آلیوں میں آج سے فیجکل سنوائی شروع ہو گئی ہے گوڑ طلب ہے کہ کوویڈ کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے نیائی آلیوں میں بیچ فیجکل سنوائی بند کر دی گئی تھی موسیقی دیوگھر میں شریل فانڈیشن کے ایک سال پورا ہونے کے اپلکش میں وارشک مہت سو کا آئیو جن کیا گیا دیکھئے ریپورٹ ضرورت مندوں کو خاند کرانے کے لیے دیوگھر میں ایک نایاب پہل کی جا رہی ہے یہاں شریل فانڈیشن کے ایک سال پورا ہونے کے اپلکش میں وارشک مہت سو کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں مکہ اتیتھی کے طور پر ستھانیے ویدھائک ناراین داس ڈی سی منجو نات بھجنتری ایس ڈیو دینیش کمار یادو اور منگل سنگ جامودہ ڈی ایس پی مکھیالے نے کارکرم میں شرکت کی اس موقع پر کارکرم کی شروعات آگت اتیتھیوں نے شریل فانڈیشن کے دوارہ چلائے جا رہے روٹی بینک کا اودھ گھاٹن فیتہ کھاٹ کر کیا ڈی سی نے اس سیوہ کار کے لیے سنچالکوں کی سرہانہ کی ڈی سی نے اس کارے کے لیے سنچالکوں کی سرہانہ کی شریل فانڈیشن کے دوارہ دیوگھر میں جو کارے کیا جا رہا ہے اس کارے کو کرناٹک میں انو داسوں کے نام سے جانا جاتا ہے اس روٹی بینک سے پرتی دن تین سو سی ادھیک لوگ کھانا کھاتے ہیں اور سال میں لگ بھگ ایک لاکھ سے ادھیک لوگ یہاں پر بھوجن کرتے ہیں اس کارے کے لیے ڈی سی نے سیمیتی کے سبھی سرہسیوں کا آبھار پرکٹ کرتے ہوئے دیوگھر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کے لیے ہمیں نومبر ماہ تک سترکتہ برتنی ہوگی سیبا کا سنکلپ لیے شیل فاؤنڈیشن کے دورا بہت نیک کارے کیا جا رہا ہے اس موقع پر جیمیم کے مہانگر دھیکش سوریش شاہ کانگریس کے زلہ دھیکش مونن سنجے تارا چنجین راکیش ورما پرمیش ورما ٹوپا شریف صوبھا وریندر کمار سنگھ اجید کیسری پروپیسر رام نندن سنگھ مکھی روپ سے اپستیت رہے دیوگھر سے منیش دوبے کی ریپورٹ جمشیدپور کے جیارڈی ٹوٹا کھل پریسر میں چل رہی چالیسویں سینئر راشتی تیرنداجی چیمپینشپ کے انڈین راؤنڈ میں دوسرے دن کل جھارکھنڈ کے کھلاریوں نے ایک سوڑ اور دو رجت پدک جیتے مشت ٹیم میں گولڈی مشہ اور ریتو کماری نے گولڈ جیتے وہیں انڈین راؤنڈ کے بالکہ ورکٹ ٹیم ایونٹ میں بالکہ ٹیم نے رجت پدک جیتا اسی طرح جھارکھنڈ کی ٹیم اب تک اس ٹوڑنامنٹ میں کل پانچ پدک حاصل کر چکی ہے جن میں دوسوڑ اور تین رجت پدک شامل ہیں پردہان منطری نریندر موڈی کے آتمنیربھر بھارت کے سندیش پر عمل کرتے ہوئے سمڈیگا زیلے میں آتمنیربھر کھیل پرسکشن کندر کی شروعات کی گئی ہے زیلے کے ٹھٹائی ٹانگر پرکھنڈ انترگت کھیجر ٹان گاؤں میں شروع ہوئے کس کارے سے کھیل گتیویدھیوں کو بڑھاوا ملے گا آج ہم لوگ یہاں کھیجو ڈانڈ میں آتمنیربھر کھیل پرسکشن کندر کے لیے تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ میدان سب کو جھاڑی سب تھا سب کو ساپ کیے ہم لوگ چھوڈڈاڑ میں سرم دان سے میدان باہرنا رہے ہیں وہیں بھوکتا یوہ وکاس سمیتی کے وید پرکاش بھوکتا نے بتایا کہ آپسی سہباگیتہ سے شروع ہوئے اس پرسکشن کندر سے شیطر میں کھیل گتیویدھیوں کو بڑھاوا ملے گا لیج پر لے کر کے کھیل کا پرارم کر رہے ہیں یہاں آنے والے دنوں میں ہم کھیل پرسکشن ابھی تو میدان ہمارا پوری طرح سے تیار نہیں ہے لیکن اپنے گرامواسیوں کے ساتھ میں کھلاڑیوں کے ساتھ میں سرمدان کر کے میدان تیار کر رہے ہیں پتھروں اور جھاڑیوں کو ہٹا کر جس میدان کو کھیلنے لائک بنایا گیا ہے اس سے یوہ گرامڑوں میں نیا جوش پیدا ہوا ہے وہ بھی اب اولمپک کھلاڑی نیکی پردھان کی طرح زلے کا نام روشن کرنے کے سپنے دیکھنے لگے ہیں سمڈگا سے منوش کمار سے نام منو کی ریپورٹ آئی پیل کرکیٹ میں کل کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے سن رائیجرز ہیدر آباد کو چھ ویکیٹ سے ہرا دیا اسے پھلے روائل چیلنجز بینگلور نے پنجاب کنگز کو چھے رن سے ہرا کر پلے اوپ میں جگہ بنا لی جواب میں پنجاب ٹیم 20 اوور میں چھے ویکیٹ کے نقصان پر 158 رن ہی بنا سکی بینگلور کے لیے گلین میکسویل سب سے ادھک 57 رن کی پاری کے لیے وہیں پڑھڑکل نے چالیس اور ڈیویلیس نے 23 رن بنائے پنجاب کے لیے مینگ اگروال نے 57 رن کی پاری کے لیے آر سی بی کے بارہ میچوں کے بعد 16 انگ ہیں اور وہیں انگ تالکہ میں تیس رے ستان پر ہے خطانے آئی پیل دوزار اکیس کے پلے آف کے لیے مسبوطی سے خطاب کی پرول دھاویدار بھارتی فڈوال ٹیم آج بانگلہ دیش کے خلاف سیف چیمپینشپ میں اپنا ابھیان شروع کرے گی بھارت کا اس ٹورنمنٹ میں دب دبا رہا ہے خطاب کی پرول دھاویدار بھارتی فڈوال ٹیم آج بانگلہ دیش کے خلاف سیف چیمپینشپ میں اپنا ابھیان شروع کرے گی بھارت کا اس کشترے ٹورنمنٹ میں دب دبا رہا ہے اس نے بارہ چرن میں سے سات بار ٹورنمنٹ جیتا ہے حالانکہ اس کے باوجود بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والا یہ مقابلہ بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا حال ہی میں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے کولکاتا میں ہوئے 2022 وشو کپ کوالیفائر کے پہلے چرن میں بانگلہ دیش نے آخری شنوں میں گول کر ایک ایک سے ڈراؤ کھیلا تھا حالانکہ بھارتے ٹیم نے دوسرا چرن دو شونے سے جیتا تھا پانچ ٹیموں کا ٹورنمنٹ شکروار کو شروع ہوا تھا جس میں نیپال اور بانگلہ دیش نے اپنے شروعاتی مقابلوں میں جیت حاصل کی تھی رازدانی رانچی سمیت راجع کے سبھی زیلوں میں آج سے اگلے تین دنوں میں ہلکے سے مدھیم درجے کی باریش ہو سکتی ہے اسے لے کر موسم بیبھاگ نے الو الٹ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ کے نصار آج اور کل پلامو پرمنڈل کو چھوڑ کر سبھی زیلوں میں کہیں کہیں ہلکے سے مدھیم درجے کی باریش ہو سکتی ہے چھاکٹوبر کو راجع کے دکشن حصوں میں جبکہ ساتھ آکٹوبر کے بعد موسم صاف ہونے کا پروا نمان ہے دور درشن جھارکھن پر پلپل کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے اب ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب سے بھی جڑ سکتے ہیں کیونکہ خبروں سے جتنا باخبر رہنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے سٹیق سنتولیت اور نشپک شس سمچار ہمارا ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ہے ڈیڈی نیوز جھارکھن آپ ہمیں یوٹیوب چینل جھارکھن ڈیڈی نیوز پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں ونی جیو سنگرکشن کے پرتی جاگرکتہ لانے کے عدیشے سے چائباسہ میں وارک فور وائل لائف کا آہوجن کیا گیا اس موقع پر چائباسہ ون پرمنڈل کے تتوہ دھان میں زلہ مکھیالے میں آج صبح پیدل یاترہ نکالی گئی اس میں ون پرمنڈل کے سبھی عدی کاری اور کرمچاری شامل ہوئے پدیاترہ کا عدیش شتہ ونی جیووں کو لے کر لوگوں کی بھی جاگرکتہ فیلانا اور ان کے سنگرکشن کے پرتی ایک بھاؤنا پیدا کرنا موسیقی ہر برس کی طرح اس بار بھی بند پرانی سبتہ کا برہت پا مہنے پر آئیوجن کیا گیا ہے اور اس کا موقع دیش ہے آم جنوں کو بند پرانی سرکشن کے لیے جاگرک کرنا ساواغی بنانا ہے ہم لوگوں نے اس کا سوارم اکٹوبر دو سہی کر دیا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے برم پرانی کے لیے سرکشا کے لیے ایک سفت آسطانی بن سمیتیوں کو دلوائیا ان کو سوٹ ڈوکومنٹریز وائل لائپ سے ریلیٹیڈ دکھایا ہے اسی کری میں آج ہم لوگوں نے ایک واقف اور وائل لائپ بھی منائے ہیں آزادی کا سفر کی آج کی کھڑی میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یام جی کرشن ورما، سوبرمنیم سیوہ اور ترپور کمرن کے جیون پر ایک وشیش ریپورٹ آج پرسیدھ سوادھینتا سینانی اور کران تکاری شام جی کرشن ورما کی جینتی ہے ان کا جنم 4 اکٹوبر 1857 کو گجرات کی کچھ ریاست کے مانڈوی شہر میں ہوا تھا ممبئی سے سکولی شکشہ پوری کرنے کے بعد شام جی پڑھنے کے لیے اکسپورٹ چلے گئے سن 1881 میں بھارت کے تتکالین گرہی سچیو نے انہیں اوریینٹیلسٹ کی برلین کاؤنگریس میں دیش کی شکشہ کا پرتی ندھتو کرنے کے لیے بھیجا وہاں شام جی نے نہ صرف سنسکرٹ پر پیپر پڑھا بلکہ دیش بھکتی کی بھاونا سے بھری سنسکرٹ کویتہ بھی سنائی شوطاؤں کی سہولیت کے لیے انہوں نے اس قویتہ کا انگریزی انوواد بھی پرستود کیا سن 1885 میں شام جی بھارت لوٹ آئے اور بومبے ہائی کوٹ میں وکالت شروع کر دی بھارت میں رہتے سمیں وہ لوکمانے بال گنگادھر تیلک سے اتیادھیک پربھاویت ہوئے تیلک سے بہتر سمبندھوں نے انہیں راشترووادی آندولن کے پرتی پریریت کرنے میں بڑی بھومی کا نبھائی اس کے بعد 1897 میں وہ پھر سے انگلنڈ پہنچ گئے اور لندن میں بس گئے شام جی نے سن 1905 میں لندن میں انڈین ہوم رول سوسائیٹی کی ستھاپنا کی جس کا ادیش ہے بریٹش انڈیا میں سوششاشن پروت ساہت کرنا تھا سن 1905 میں ہی انہوں نے لندن میں انڈیا ہاؤس کی بونیاد رکھی جو بریٹش شاشن کے ویرودھ کران تکاری گتی ویدھیوں کا کیندر بن گیا ورما نے ماسک انڈین سوشولوجسٹ پتری کا کا سمپادن بھی کیا آلوچنا کیے جانے کے کارن انگریز سرکار شام جی کے ویرودھ ہو گئی تو وہ 1907 میں انگلنڈ سے پیریس چلے آئے اور وہاں سے آندولن جاری رکھا انگریز ادھیکاریوں نے شام جی کو پرتیرپیت کرنے کے کئی پریاس کیے لیکن شام جی نے فرانس میں کئی شکتشالی راجنیتاؤں کا سمرتھن جھٹا کر ان کے پریاس وپل کر دیئے 1914 میں ورما جنے وچلے گئے اور باقی جیون وہیں بیتایا 30 مارچ 1930 کو شام جی کرشن ورما کا ندھن ہو گیا ان کی انتے میں چھا تھی کہ ان کی اسثیاں سوتانترطہ کے بعد ماتری بھومی لے جائی جائیں اگست 2003 میں گجرات کے تتکالین مکھے منتری ناریندر موڈی جب سویرزلین گئے تو وہ بھارت کے اسکرانتیکاری کی اسثیاں ساتھ لے کر آئے آج سوتانترطہ سینانی سبرمنیم سیوا کی بھی جائینتی ہے ان کا جنم 4 اکتوبر 1884 کو مدورے میں ہوا تھا انگریزی راج کے دوران ان پر راجدروہ کا آروپ لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا راجدروہ کے آروپ میں جیل بھیجے جانے والے وہ مدراس کے پہلے ویقتی تھے سیوا تلک یوگ کے مہانتم راشتر وادیوں میں سے ایک رہے انہوں نے دھارم پریپالنا سماج کی ستھاپنا کی اور انیک یوگاؤں کو سوادھینتا آندولن میں بھاگ لینے کے لیے پریرط کیا اس کے کارن انہیں انگریزوں نے 1908 میں 6 سال کی جیل کی سزا دی ماسک پترکہ جیانبھانو کی مادھیم سے سیوا نے جیل سے بھی سوتانترطہ سنگھرش جاری رکھا 23 جولائی 1925 کو سیوا نے اس سنسار کو الویدہ کہہ دیا آج ہی سوادھینتا سینانی اور کرانتیکاری تیرکپور کمرن کی بھی جینتی ہے ان کا جن 4 اکتوبر 1904 کو چینی ملائی میں ہوا تھا مہاتمہ گاندھی کے ویچاروں سے پرہاویت ہو کر وہ بھی آزادی کے لیے ہو رہے پردرشنوں میں بھاگ لینے لگے اس کے ساتھ ہی کمرن سوتانترطہ آندولن میں سکریے ہو گئے اور شیگری انہوں نے دیش بندھو یوتھ اسوسییشن کی شروعات کی جس میں تمیلناڈو اور آسپاس کے وہ نوجوان شامل ہوتے گئے جن میں آزادی کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا 1932 میں بمبائی میں ایک پردرشن کے دوران جب گاندھی جی کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ویرودھ میں دنگے بھڑک اٹھے باپو کی گرفتاری کے ویرودھ دیش بھر میں ویرودھ پردرشن شروع ہو گیا اندھ میں مکھے سماچار ایک بار پھر راجی میں پنچہ چناؤ کی سب بگاہت شروع راجی نرواشنہ اگنی جہاری کی چناؤ چن کی ادھی سوچنا راجی میں پچھلے چوبیس گھنڈے کے دوران کوویڈ 19 کے نو نئے مریضوں کی پہچان آٹھ سنکرمیت ہوئے سوست سکری مریضوں کی سنکھے آٹھان بھی جیارڈی ٹاٹا کھیل پریسے میں آوجیت چالیسویں سینئر نیشنل آرچری چیمپئنشپ کے دوسرے دین جھارگن گمیل ایک سوان اور دو رجت پدک اور راجدانی رانچی سمیت راجی بھر میں اگلے تین دنوں تک خلقے سے مدھیم درجے کی بارش کی سمبھاؤنا موسم بھی بھاگ نہیں جاری کیا ایلو الارٹ موسیقی 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 موسیقی